اسلام علیکم نیزل پولپس ہمارے ناک میں بننے والی آؤٹ گروتس ہوتی ہیں جو بعض اوقات زیادہ گروت کرنے پر ہماری نیزل پیسیج کو بلاک کر دیتی ہیں جس سے پھر ناک کے ذریعے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ہمارے ناک کے اندر کی خالی جگہ کو نیزل کیوٹی کہا جاتا ہے نیزل کیوٹی کی لائننگ میں میوکوسل سیلز موجود ہوتے ہیں جو میوکس سیکریٹ کرتے ہیں جس سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس نم ہو کر ہمارے لنگس میں جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میوکس جرمز اور ڈسٹ پارٹیکلز کو بھی ٹرائپ کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات کسی الرجی یا انفیکشن کی وجہ سے میوکوسل لائننگ میں انفلمیشن ہونے لگتی ہے اور جب انفلمیشن کافی زیادہ ہو جائے تو میوکوسل لائننگ سے کچھ آؤٹ گروت سی نکلنے لگ جاتی ہے جو نیزل پولپس کہلاتی ہے جب تک یہ پولپس چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ اس طوران یہ سانس کو اندر لینے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے مگر جب ان کی گروت کافی زیادہ ہو جائے تو یہ سانس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اسی لیے ان نیزل پولپس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے نیزل پولپس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا تو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں ان میڈیکیشنز میں زیادہ تر سٹیرویٹس شامل ہوتے ہیں جن کے استعمال سے پولپس سکڑ جاتی ہیں مگر جب میڈیکیشنز سے پولپس ٹریٹ نہ ہو یا پولپس کا سائز بہت بڑا ہو تو پھر ان پولپس کو سرجیکلی ریموف کیا جاتا ہے پولپس کو سرجیکلی ریموف کرنے کے پروسس کو پولیپیکٹومی کہا جاتا ہے پولیپیکٹومی میں سرجن سب سے پہلے پیشنٹ کو جنرل انیستیسیا دیتا ہے اس کے بعد سرجن ایک ٹیوب ناک کے اندر بیچتا ہے جس کی نوک پر کیمرہ اور سرجیکل بلیڈ لگا ہوتا ہے اور پھر سرجن کیمرہ کی مدد سے پولپس کو دیکھتے ہوئے بلیڈ سے کاٹ کر ریموف کرتا جاتا ہے پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد پیشنٹ دوبارہ سے ناک کے ذریعے سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی